اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا اکمالی خدس اللہ احبار اللہ احبار بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد خواتین و حضرات آج ہم پیام صبح میں بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیات 194 اور 195 کے حوالے سے ان آیات میں اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور کونسا قانون ہمیں بتا رہا ہے اور کیا پیغام امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے اس سے قبل ذرا سا ایک تاریخی پس منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک سلسلہ جاری وہ سلسلہ جاری یہ تھا کہ کچھ مہینے حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے زیقہ زلحج اور محرم یہ تین مہینے ایک ساتھ اور رجب تینوں مہینے حج کے حوالے سے رجب کا مہینہ عمرے کے حوالے سے ان مہینوں میں کیا ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا قتل و قتال نہیں ہوتا تھا دڑائیاں نہیں ہوتی تھیں ظاہرین آتے عبادت کرتے اور چلے جاتے ان چار مہینوں کو بڑا محترم سمجھا جاتا تھا ان آیات میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ اگر کفار ان مہینوں کا احترام نہ کریں ان حرمت والے مہینوں کا اور تم سے لڑیں تو تم بھی ان کا مقابلہ کرو برابری کی بنیاد پر یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے ایک طریقہ کفار نے مشرقین نے یہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کر لیتے اور اس کے بدلے میں کسی اور مہینے کو نسی قرار دے دیتے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے ہم یہ بات کریں گے کہ نسی کس مہینے کو کہتے تھے کفار حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں یعنی ایک سو چرانوے ایک سو پچانوے میں ہمیں کیا سبق دے رہا ہے اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو پھر انفاق کے بات آ رہی ہے یہ یہاں جو انفاق آ رہا ہے یہ کن معنوں میں آ رہا ہے کیا جہاد کے لیے تیاریاں جو کرتے ہیں اس میں مالی طور پر تعاون کرو اس کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا زندگی کے دیگر معاملات میں جو انفاق کی بات ہوتی ہے اس انفاق کا ذکر ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے اہد کے ممتاز علماء سے خواتین و حضرات ایک بات اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو ہلاکت میں نہ ڈالنے سے مراد یہ کہ اگر تم انفاق نہیں کروگے اگر تم ترک جہاد کروگے تو تم خود کو ہلاکت میں ڈال دوگے کیا اس کے معنی اور مفہوم یہ ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ آحسنوں کی بات ہو رہی ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بہترین انداز سے یہ کام کرنا دل پر جبر نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر یہ کام کرنا یہ تعلیم کیا جا رہا ہے خواتین و حضرات میری خوشبختی تشریف فرما ہیں دنیا ٹی وی کے کراچی سٹوڈیوز میں ہمارے ملک کے دو ممتاز نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ممتاز عالم دین چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کئی کتابوں کے مصنف صاحب نگاہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد زبیر صاحب خواتین و حضرات الحمدللہ سمع الحمدللہ مفتی محمد زبیر صاحب اور یہ حقیر ہم دونوں پچھلے ہفتے حرم میں ساتھ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک بات میں مزید یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ چار برس پہلے بھی ہم ساتھ تھے ہم نے حرم میں مکہ میں مدینے میں ساتھ وقت گزارا عبادات ساتھ کی دعائیں ساتھ کی مفتی صاحب جو حرم کی دوستیاں ہوتی ہیں حرم کا تعلق ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا وہ لمحے جو ہم اور آپ نے ساتھ گزارے اور جو ہم نے دعائیں کی ہیں وہاں کھڑے ہو کر اللہ قبول فرمائے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بائے برکت نام سے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چورانوے اور ایک سو پچانوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اتدى عليكم فاتدوا فاتدوا عليه بمثل ما فمن اتدى عليكم فاتدوا عليه بمثل ما اتدى عليكم واتدوا الله واتدوا واتدوا اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَا تَهْلُكَ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اِنَّ اَنَ 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 اَتْا فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں نوٹ فرما لیجئے 00921 34300980 اور 981 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اب ہم اسکائپ کے ذریعے کچھ سوالات بھی آسے لیتے ہیں جو آپ ریکارڈ کرواتے ہیں ہماری اسکائپ آئی ڈی اسکرین پر آ رہی ہے نوٹ کر لیجئے پیام پی اے وائی ای ایم ڈاٹ ایس یو بی ایچ اے ون کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں ریکارڈ کروائیے ہم اس سوالات رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں مفتی صاحب یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی 194 اور 195 اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ و او صلی و او صلیم علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین انیقہم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت نزول و دا کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا انَّ الزَّمَانَ استَدَارَكَ حَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمانہ گھوم پھر کر آج نوز الحجہ کو عرفے کے دن اسی ترتیب کے مطابق آ گیا ہے جو ترتیب ابتدائے آفرینش سے چلی آ رہی تھی اس لیے کہ مشرقین مکہ نے ترتیب کو بدل دیا تھا تقدیم و تاخیر کرتے تھے یعنی فرمایا کہ اَسْسَنَةُ اِسْنَا عَاشَرَ شَهْرَا سَال بارہ مہینے کا ہے مِنْ هَا عَرْبَاتٌ حُرُم چار حرمت والے مہینے ہیں سَلَاسٌ مُتَوَالِيَاتٌ تین پیدر پہ ہیں ذُلْقَادَ ذُلْحَجَّ اور مُحرَّم اور رَجَوُ مُدَرْ اللَّتِ بَيْنَ جُمَادَ وَشَامَان تو مشرق یہ کرتے تھے اور یہ ان مہینوں میں لڑائی کا ممنوع ہونا یہ ملت ابراہیمی سے توارث کے ساتھ چلا آ رہا تھا لہذا چونکہ قریش مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی کی طرف منصوب کرتے تھے اس لیے وہ ان مہینوں میں جنگ کی حرمت کے قائل تو تھے لیکن جب کبھی ان کا موڑ ہوتا کہ محرم کا مہینہ ہے اور لڑنا ہے تو پھر یہ کہہ دیتے کہ یہ محرم نہیں ہے یہ ربی الاول ہے یا اور مہینہ ہے رد و بدل کرتے تقدیم و تاخیر کرتے تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّمَنْ نَسِعُوا زیادةٌ فِي الْكُفر مہینے کی ترتیب کو بدل دینا یہ زمانہِ کفر و جاہلیت کی زیادتی تھی اب فرمایا کہ اَسْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ کہ مسلمان ابتدان یعنی خود اقدام کر کے پہل کر کے تو ان مہینوں کی حرمت کو ہرگز پامال نہیں کریں گے لیکن اگر مشرق پہل کر دیتے ہیں تو مسلمان ہاتھ بان کر اپنے آپ کو کفر کے حوالے نہیں کریں گے یہ سوچ کر کے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے یہ نہیں کریں گے پھر وہ اس حرمت والے مہینے میں بھی باطل کا مقابلہ کریں گے اور حرمت کو پامال کرنے کے وبال مسلمان پر نہیں آئے گا ان پر آئے گا کہ جنہوں نے اس حرمت کو پامال کرنے میں پہل کی ہے اور پھر فرمایا کہ وَلْحُرُمَا تو قِسَاس اسی طرح جو اور حرمتیں ہیں مثلاً بَلَدُ الْحَرَامُ کی حرمت ہے اور احرام کی حرمت ہے جو بھی حرمتیں ہیں ان کا پھر قِسَاس ہوگا قِسَاس کے معنی یہ ہیں کہ فَعَالَ مِثْلَ فَعَلِهِ جس نے آپ کے ساتھ جیسا کیا ہے ویسا ہی کر لیں اس کو بدلہ کہتے ہیں اور قِسَاس کو قِسَاس بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی اس نے کسی کا عز طرف کیا ہے تو اس کا عز بھی تلف کیا جائے گا اس لیے فرمایا کہ حرمات کا قِسَاس ہے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اِنَّ اللَّهَ مَالْ مُتَّقِينَ کہ اللہ تعالیٰ اہلِ تقویٰ کے ساتھ ہے کہ ساتھ بھی لینا ہے تو تب بھی اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ پر کسی نے تھوڑی زیادتی کی ہے تو آپ اس سے بڑھ کر زیادتی کر دیں یہ بھی نہیں بلکہ اگر کسی نے کسی کو خدا نفاستہ آگ میں جلایا ہے تحساس تو لیا جائے گا لیکن اس کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لا يُعذب بالنار کہ آگ میں کسی کو نہ جلاو آگ میں جلانا یہ رب النار کا اختیار ہے کہ وہ مالک ہے آگ کبھی پانی کبھی جس کو چاہے آگ کا عذاب دیں اور جس کو چاہے کوئی اور صورتِ عذاب بنا دے لیکن مخلوق کو کسی کو آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے زمینی خدا نہیں بننا چاہیے مفتی صاحب آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں ایک تو شانِ نزول کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ فرمائیے کہ یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت کونسا ماحول ہے ایک اس جانب اشارہ فرمائیے اور یہ فمن اعتدہ کہ تمہیں برابری کا پورا پورا اختیار دیا جا رہا ہے لیکن دیکھو زیادتی نہ کرنا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علیہ رسول کریم اما بعد چار مہینے جو کہ حرمت والے ہیں مفتی صاحب مدزلوم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا اور ان کی حرمت سے متعلق ارشاد بھی فرمایا آپ جانتے ہیں اور یہ معروف بات ہے کہ سن چھے ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور جب عمرہ کرنے کا ارادہ ہے صحابہ اکرام ساتھ ہیں وہاں ظاہر ہے مشرقین مکہ نے اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانے دیا اور معاملہ یہ ہوا معاہدہ یہ ہوا ایگریمنٹ یہ ہوا کہ آپ واپس جائیں گے اور اگلے سال آ کر کے عمرہ کی قضا ہوگی جس وقت اگلے سال کا معاملہ ہے یعنی سولہ حدیبیہ کا پورا مشہور پس منظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ اکرام تشریف لائے تو اب صحابہ اکرام کے ذہنوں کے اندر ایک اشکال اور ایک اعتراض تھا اشکال علمی طور پر یہ تھا سوال ان کے دماغوں کے اندر یہ تھا کہ اب معاملہ یہ ہے یہ لوگ معاہدے عام طور پر توڑ دیا کرتے ہیں حرمتوں کا لحاظ رکھتے نہیں ہیں پچھلی دفعہ تو انہوں نے ہم کو روانہ کر دیا ہم چلے گئے اب ہم احرام کی حالت کے اندر محرم بن کر کے آ رہے ہیں اگر ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ وہاں پہنچنے کے بعد ذیقادہ کا مہینہ ہے اگر ان لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا معاہدے کو توڑ دیا ہمارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اس لیے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی آیت تلاوت کی کہ چار مہینہ حرمت والے ہیں آپ نے بھی بتایا کہ ذیقادہ ذی الحجہ محرم اور رجب اور یہ ذیقادہ کا مہینہ ہے تو کیا ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ جو صحابہ اکرام کے ذہنوں کے اندر تھا وہ تھا مقام کی حرمت آپ جانتے ہیں کہ حدود حرم اور مکہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ بھی حرم اور حرمت رکھتا ہے انسان کیا وہاں جانور کو بھی نہیں مارا جا سکتا من دخلہو کانا آمینہ جو داخل ہو گیا وہ امن والا ہے یہ دو اہم سوالات صحابہ کے سامنے تھے ان آیات کا پس منظر یہی ہے کہ یہ آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئی یہ ارشاد فرمایا کہ حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے مقابلے میں ہے کیا مطلب اگر یہ دائرے میں رہیں گے تو تمہیں بھی دائرے میں رہنا ہے یہ عدب اور حرمت کا پاس رکھیں گے تمہیں بھی لحاظ رکھنا ہے یہ خیال رکھیں گے تمہیں بھی خیال رکھنا ہے ابتداء بالقتال تمہارے لیے جائز نہیں ہے تم حملے کے اندر ابتداء نہیں کر سکتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ جنگ کے اندر ابتداء کرو چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے مقام جگہ یہ حرمت والا ہے لہذا ان دونوں زمانوں مقام کا زمانہ بھی مہینہ اور مقام حدود کا ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے تم ابتداء تو کرو گی نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اسلام کی شریعت کی اور اللہ رب العزت کی سنت کے برخلاف ہے کہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو اپنا دفاع بھی نہ کیا جا سکے تو فرمایا والخرومات و قصاص یہ در حقیقت بدلے کے ساتھ مشروط ہے اور بدلے کے ساتھ مشروط ہونے کا مطلب یہ کہ اگر انہوں نے تم پر زیادتی کی اور دست درازی کی تو تم اپنا دفاع کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہو اور تم دفاع کرو گے تم کو دفاع کرنے کی اجازت ہے اور عقل کا تقاضی بھی یہی ہے اگر کوئی آدمی حدود حرم کے اندر چلا گیا کوئی آدمی اس کو پسٹول لے کر قتل کرنے لگے تلوار لے کر قتل کرنے لگے تو کیا وہ آرام سے بیٹھا رہے گا اس لیے کیے چونکہ حدود حرم ہے نہیں ظاہر ہے اب یہاں اس کو دفاع کرنے کی اجازت ہوگی یہ اپنا دفاع کے اندر اقدام اٹھا سکتا ہے یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے جو زمناً بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حرمت کے معاملے میں اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کی الحرمات و قصاص حرمات کا معاملہ عدب پاس لحاظ رکھنے کا معاملہ بدلے کے ساتھ ہے وہ رکھیں گے تو تم نے بھی رکھنا ہے اگر وہ زیادتی کریں گے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو اسی کا یہ بھی ہمیں بات پتا چل گئی کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر اصول بیان کیا الانف بالانف والعزن بالعزن والسن بالسن والجروح قصاص ناک کے بدلے میں ناک کان کے بدلے میں کان دانت کے بدلے میں دانت اور زخموں کے اندر بدلہ لیا جائے گا پیچھے ایک آیت گزر چکی کتبہ علیکم القصاص تم پر قصاص اور بدلہ لینا لازم کیا گیا اب آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سے ایک زمنا اصول فرعن ایک قانون زندگی ہم کو پتا چل رہا ہے کہ اس دنیا میں مقافات بدلے اور جزا کے قانون کے علاوہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی انصاف کا بنیادی انصر یہ ہے کہ بدلے اور سزا اور جرم کے اوپر معاخضہ ہو اگر جرم کے اوپر معاخضہ نہیں ہوگا اگر جرم کے اوپر محاسبہ نہیں ہوگا جو زیادتی کی گئی ہے اس زیادتی کا اگر بدلے کا دنیا میں قانون نہیں ہوگا تو یہ دنیا نہیں چلنے والی اللہ نے حرمت کے مہینے کے اندر حرمت کے ہونے کے باوجود اس بات کی اجازہ دے دیئے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو پتا یہ چلا کہ ریاست کا دنیا کی کسی مملکت کا اسٹیٹ کا قانون یہ ہونا چاہیے بدلے کا نظام لابو کریں اگر آپ بدلے کا نظام اسی کو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کے اندر کہا جاتا ہے انصاف وہ جو ہوتا ہوا نظر آئے یہ انصاف کے بنیادی انگریڈینس کے اندر شامل ہے اگر آپ بدلہ نہیں لیتے اگر آپ جرم کی سزا نہیں لیتے تو اس دنیا کے اندر تو سارے کے سارے اسی طرح سے بے باقی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور اصول یہ بتا دیا گیا ہاں جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو یہاں پر یہ جو وَتَّقُ اللَّهَ کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا دیکھئے قَذَلِكَ جَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا احتدال ہے اور اسی طریقے سے حکم یہ دیا جا رہا ہے جو تمہارے ساتھ ہو تم اسی کے بقدر سو روپے اگر غصب کیے تو تم ایک سو دس غصب نہیں کر سکتے ہو ایک تھپڑ مارا ہے تو تم چار تھپڑ اس کے بدرے میں نہیں دے سکتے ہو اگر ایک کان کا تو تم اس کے مقابلے میں کان اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی تم کو زیادتی نہیں کرنی ہے وَتَّقُ اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو تقویٰ تم کو اختیار کرنا ہے گویا کہ بدلے کا معاملہ بھی الہی نگرانی کے اندر ہوگا یہ بدلے کا معاملہ بھی خدا کی نگرانی کے اندر ہوگا اگر ذرا سب ہی اونچ نیچ کی تو تم پھر ظالم کی سیٹ پر آ جاؤ گے ظلم کا معاملہ تمہاری طرح منتقل ہو جائے گا پھر تم دست درازی کرنے والے اور زیادتی کرنے والے کہلاؤں گے اور لہجہ مفتی صاحب وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ یاد رکھو یہ بات جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے اللہ سے ڈڑنے والوں کے ساتھ ہے اس پہ تو تفصیل سے گفتگو میں تک شیال ہے آپ دونوں حضرات نے ان دونوں موضوعات پر بیان فرما دی اب بات ہو رہی ہے اگلا موضوع آ رہا ہے اگلی آئے شروع ہو رہی ہے وَعْنْفِقُهُ فِي صَبِيْلِ اللَّهَ یہاں پر جو انفاق کی بات ہو رہی ہے اس انفاق کا تعلق کون سے انفاق سے ہے یہاں پر جو انفاق کی بات ہو رہی ہے اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے تو تمام انوائے انفاق کو یہ شامل ہے لیکن اس کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق کے اعتبار سے چونکہ کفر سے مقابلے کی بات ہے تو بعض اوقات کچھ صحابہ ہوتے تھے کیونکہ اس زمانے میں جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ہر ایک اپنا زادرہ اپنا گھوڑا اپنا اونٹ اپنا تیر اپنی کمان اور اپنی تلوار اپنی زرہ اپنی ڈھال لے کے چلتا تھا اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جن کے بعد جان کی دولت تو تھی لیکن جنگ کے یہ دیگر وسائل نہیں تھے تو اس تناظر میں فرمایا کہ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم خود بھی میدان میں تمام تر وسائل سے مسلح اور آراستہ ہو کر چلو اور اگر کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے شامل جہاد نہیں ہو سکتا تو اس پر بھی اپنا مال خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمِ لَتْتَحْلُقَا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کیونکہ اگر تم نے مال کو محبوب جانا اور اسے جہاد میں خرچ نہ کیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے ہلاکت سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے تو اس لیے اپنی حیات اور اپنی حمیت اور اپنی حرمت اور اپنی آن کا تقاضہ یہ ہے کہ جہاد کا مرحلہ آئے تو پھر اللہ کی راہ میں مال کو کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے آپ اجازت دیں تو ایک علمی لطیفہ بھی ہے یہاں کہ تحلو کا جو مستر ہے بعد نے تو کہا اسم ہے اور بعد نے کہا مستر ہے اس وزن پر عربی میں کوئی مستر نہیں آتا تو اخفش نے کہا کہ تب سرہ اور تسترہ بھی مستر استعمال ہوتا ہے تو امام راضی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ تمہیں اگر جاہلیت کے شعراء کا کوئی حوالہ مل جائے تو تم کہتے ہو کہ یہ قائدہ ہے تو جاہلیت کو تمہارے قائدے کی اساس بن سکتی ہے کشاف میں زمہ شری نے کہا تو اللہ کا کلام پھر قائدے کی اساس کیوں نہیں بن سکتا چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کلام عربی ہیں اس میں تین کلمات ایسے ہیں جو عربی فسیح میں ہم نے نہیں سنے ایک قبار ہے ایک اجاب ہے ایک سخریہ ہے حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس وقت اتھارٹی کون ہیں ان کے ایک بڑے میاں ہیں جو دور کسی جھوپنی میں رہتے ہیں فرمایا بلالو وہ اس کو بلا کر لائے وہ فساحت و بلاغت میں میار تھا حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو گیا فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا آپ نے پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو گیا آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہ ان کو غصہ آگیا اس نے تیش میں آگر کہا تو اس کی زبان سے اللہ نے وہی تین کلمات نکال دیے جن کو مکہ والے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے فساحت کے میار پر پورا نہیں اترتے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے موجزے کے طور پر جو ان کے لزی کا تھارٹی تھا اس کی زبان پر یہ کلمات جاری کرائے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اور فساحت کا میار عالم عرب میں ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات اور مجھے گمان گئے تھا کہ شاید اس لطیفی کی طرف آپ اشارہ فرمائیں گے کہ کچھ لوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو وانفق فی اللہ کے بعد یہ بات ہو رہی ہے اس میں جہاد سے روکا گیا ہے کہ جہاد میں جانوں کا جانا امکان پیدا ہو جاتا ہے یہ تو علام اقبال نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ کبھی امن کے عالم میں جان کی حفاظت زندگی ہے اور جہاد کے زمانے میں جان کو قربانی کے لیے پیش کر دینا یہ حیات ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہ اقبال فرما رہے ہیں تو یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اور اقبال کی شاعری قرآن کریم کے لہروں سے اٹھنے والی موجوں کا نام ہے تو اپنی نعمت جان کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلو گے تو تمہیں ثبات بھی ملے گا دوام بھی ملے گا بقا بھی ملے گی اور پھر ہلاکت سے بچے بھی رہو گے سبحان اللہ اور اگر اس جان ہی کو سب کچھ مان کر بےہمیتی کو اگر تم نے قبول کر لیا اور اس امید پر کہ یہ جان بچ جائے تو جان بھی نہیں مچے گی مانت محبت مکانات حضرت ابو عیوب انصاری رد اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ اس آیت کے ذہل میں ہے وہ واقعہ آپ دونوں ارشاد فرمائیں کوئی اس کو احکام القرآن جساس کے اندر علامہ جساس رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر مختلف معانی بیان فرمائے اور ان مختلف معانی کے اندر یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرمائے کہ اس میں کوئی باہمی طور پر تضاد نہیں ہے ان میں سے ہر ایک معانی درست ہو سکتا ہے ایک معانی یہاں پر یہ بیان کیا گیا جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی اور آپ نے بھی اشارہ کر دیا کہ جہاد کے اندر فی سبیل اللہ سے مراد قیتال اور جہاد جہاد کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرو ایک معانی تو یہ ہے سادہ معانی واضح معانی یعنی ترک جہاد نہیں ہوگا جہاد قیامت تک کے لیے ہے جاری رہے گا جہاد کبھی معطل نہیں ہو سکتا جہاد و مازن الہ یوم القیام ایک بات اور آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ سرکاری دو عالم فرمارے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن یا تو جہاد میں مجبول ہوتا ہے یا جہاد کی تیاریوں میں بلکل اب مومن کی جو زندگی گزرے گی وہ تیاری کے اندر گزرے گی اعداد للقتال گزرے گی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نے یہ ارشاد پرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم ہم بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ جانتے ہیں ہمیں اس کا مفہوم پتا ہے اور وہ کیا وہ پرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے چونکہ یہ اشکالات یہ ذہن کے اندر کوئی سوالات پیدا ہوتے جواب ملتا تھا جیسا کہ شہر الحرام بشار الحرام کے بارے میں صحابہ کے ذہنوں کے اندر تھا کہ اب حرمت کا اگر انہیں پاس نہ رکھا تو پھر ہم کیا کریں گے کیا ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے رہیں گے تو جواب دے دیا گیا نہیں تم کو دفاع کرنے کی اجازت اسی طریقے سے صحابہ کے ذہنوں کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ایک سوال یہ آیا کہ اب تو الحمدللہ فتوحات ہو گئیں کامیابیاں مل گئی ہیں ترقیات مل گئی ہیں اب فتوحات کا دروازہ کھل گیا اب ہمیں اپنے ہی ملک اپنے علاقے اپنے وطن کے اندر بیٹھ کر کے اپنے کاروبار اپنے جائدات وغیرہ کی طرف توجہ دے دینی چاہیے ہم اپنی زیراعت کی طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں گھروں اور کاروبار زندگی اور معاش کی طرف بھی یہ بات صحابہ اکرام نے گفتگو کی اور ان کے ذہنوں کے اندر بات آئی اس پر یہ آیت اتری جہاد کو ترک نہ کرنا اگر تم نے جہاد کو ترک کیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمی لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الزلہ اگر تم نے جہاد کو ترک کر دیا تو خدا پستی زوال کو تم پر مسلط کر دے گا یہ جہاد ہے جو تم کو کامیابیاں اور ترقیاں دیتا ہے لہٰذا تم تسخیر کائنات کے ذمہ دار ہو یہ اب مت سوچنا کہ تم کو اپنے علاقے کے اندر رہنا ہے اب تم کو پھیلنا ہے یہ دمشق و کوفہ یہ عراق و ایران یہ ایران کے جزیرے کے ادھر مراکو اور افغانستان تک کی پٹیاں یہ سارے کے سارے علاقے تم نے پتہ کرنے چنانچہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہم بخوبی جانتے ہیں اس آیت کا معنی اسی لیے پھر میں نے اپنی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی پوری باقی ماندہ زندگی جہاد کے اندر خرچ کروں گا چنانچہ اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی پوری زندگی جہاد کے اندر خرچ کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے بارڈر پر جا کر حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی اسی جہاد والے لشکر ہی کے اندر موجود تھے کہ وہاں ان کی وفات ہوئی اور اس شہادت اور وفات کے بعد قسطنطنیہ کے بارڈر کی دیوار کے نیچے ان کی باقیدہ وہاں تدفین ہوئی یہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی نے پسے منظر بیان کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن کے اندر رکھئے کہ امام جساس رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہاں انفاق کا معنی ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اگر اس کو عام معنی میں لیا جائے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کیا مطلب اعتدال اپنی طبیعت میں رکھو نظم و ضبط رکھو اس طریقے سے تم مال کو نہ اڑا دو نہ خرچ کر دو کہ تم اپنے فرائض اور واجبات بھی پورے نہ کر سکو بیوی بچوں کا نان نفقہ ہی پورا نہ کر سکو یہ معنی ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ہلاکت کے اندر نہ ڈالنا یہ آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات کسی چیز کا جذبہ آ جاتا ہے جوش و خروش آ جاتا ہے اس میں جذباتی پیسدہ کر کے مالدار کو خرچ کر دیا اب اپنے فرائض اور واجبات بھی پورے نہیں کیے جا سکتے دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ معنی بھی بہت اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم جہاد کرو تو اس میں پسے منظر پیشے منظر منصوبہ بندی تحفظات ان ساری چیزوں کا جائزہ لے لیا کرو حضرت جساس رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہو کہ ہم اگر یہاں پر جہاد کی ابتدا کریں گے حالات قرائن اور سیاق و سباق سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی تو وہاں اپنے آپ کو روک کے رکھو پہلے اپنی قوت کو مجتماہ کرو اپنی قوت کو مضبوط کرو اب یہاں انیق صاحب ایک بات سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ چاہے وہ جہاد والا معنی ہو کہ جہاد کو ترک نہ کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب سے مجھ کو مبعوض فرمایا اس وقت سے قیامت تک جہاد چلتا رہے گا ہر وقت خطہ ارز پر کہیں نہ کہیں یہ فریضہ ادا کیا جاتا رہے گا اور تم کو ان کا معاون بننا ہے خرچ کر کے ان کی مددگار اور نسرت کا فریضہ ادا کرنا ہے ایک معنی یہ دوسرا یہ جو معنی کا آگیا ہے کہ خرچ میں اعتدال پیدا کرو یہ جو معنی بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کرنے کے وقت میں اپنی لشکر اور اپنے تمام حالات کا جائزہ لیے لیے کرو کہیں تم کو شکست کا معاملہ دنو ان تمام سے چھن کر جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ کہ در حقیقت اسلام ایک نظم و ضبط کا نام ہے ایک ڈسپلن کا نام ہے اور جب بھی کوئی تم کام کرو اس کام کے اندر وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهِ يَحَبُ الْمَوْسِنِينَ اچھے انداز کے اندر کرو نظم و ضبط کے ساتھ کرو دسپلن کے ساتھ کرو طبیعتوں میں اعتدال رکھو اور ان اعتدال والے اوصاف کے ساتھ ہی یہ کام کرو پھر ایک ساتھ بات یہاں ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر انفاق کا جگہ جگہ حکم دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ آج کے ہمارے احد کے اور ہمارے آج کے پروریم کے اندر ایک اہم حصہ ہے کہ ہم اس کو معمول اور سبق اور ذاتہ زندگی کے طور پر اختیار کریں کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں عموم کے اندر تو اللہ کے بہت سارے راستے خرچ کرنا چاہیے جب خرچ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ رب العزت مضبوطی استحکام اور پختگی عطا کرتے چلے جائیں گے پتا چلا خدا کے راستے میں خرچ کرنا اپنے اندر مضبوطی اور استحکام پیدا کروانے کے مدرح سبحان اللہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہاں انفاق کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاؤ اپنے گناہوں کی وجہ سے لیکن کیونکہ اس وقت جو بات جس زہل میں آ رہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ساتھ ہجری جیقت کا مہینہ حرمت والے مہینے قصاص برابری بدلہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے مفتصہ میں آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھوں گا جیہاد کے حوالے سے کہ صاحب اپنے آپ کو ترک جہاد کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالو اگر ہم یہ مانا فوکس کر لیں آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں لیکن صحیح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اولین خطبہ خلافت تھا اس کے آخر میں آپ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ لا یدعو قومن الجہاد فی سبیل اللہ کہ جب بھی قوم مسلم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلت کر دے گا تو ایک تو ہلاکت ہے جان کا چلے جانا اور ایک ہلاکت یہ ہے کہ جان تو ہے لیکن آن نہیں ہے حرمت نہیں ہے وقار نہیں ہے اور ذلت کی زندگی ہے دوسرے یہ کہ وَلَا تَشْيُّ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ اِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اس پر بلائیں وبائیں آزمائشیں آفات یہ نازل ہوں گی اور یہاں انفاق کے بعد جو احسان کے معنی بیان کیے یہ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرو تو طیب طاہر اور پاکیزہ کمائی کو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيسَةُ جو حرام طریقے سے کمائی ہوا اور ناپاک مال ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ارادہ نہ کرو تمہیں اگر کوئی گھٹیا اور ریجیکٹڈ چیز دے تو تم کبھی قبول نہ کرو اِلَّا اَن تُغْمِدُو اِلَّا یہ کہ تم چشم پوشی کر کے دوسرے کو ٹالنے کے لیے لے لو خوشدری سے کبھی نہ لو سبحان اللہ محسی صاحب یہ بات تو بہترین چیز جسے میں پسند کرتا ہوں میرا دل پسند کرتا ہے لَن تَنَعْلُ الْبِرَّةَ حَتَّى تُنْفِقُو مِمَّا تُوْحِبُون وہاں بھی تُنفِقُو انفاق کا ذکر ہو رہا ہے نیکی کو تم پا ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو یہ بات بالکل لیکن وَأَحْسِنُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُوْسِنِينَ اس سے قبل ذرا سا میں بات کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت اس آیت کا تقاضہ امتِ مسلمہ سے کیا ہے خاص طور پر اہلِ سروت مسلم ریاستوں سے احسنوں کے معنی تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو اللہ کی راہ میں دو تو وہ درجہ کمال پر ہونا چاہیے احسان کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جتنا فرض ہے اتنا نہ دو بلکہ اس سے زیادہ دو تو اگر آپ مسلم ریاستوں کے حوالے سے بات کریں تو وہ مسلم ریاستیں جہاں دولت کے ڈھیر ہیں سونے اور چاندی کے امبار ہیں اور اسی دنیا میں جگہ جگہ مسلمان نانِ جوین کو ترس رہے ہیں تو انہوں نے ایک معنی بتایا تھا ہے کہ خیر و صدقتِ ما کانان زہرِ غنن کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ اپنی حاجات و ضروریات کے لیے رکھتے ہوئے خرج کرو لیکن یہ بھی نہیں کہ فیرون بن جاؤ اور قارون بن جاؤ اور دولت پر سامپ بن کر بیٹھ جاؤ اور انسانیت اور مسلمان دنیا میں تڑپ رہے ہوں اور ترس رہے ہوں تو پھر یہ درجہ احسان نہیں ہے بلکہ پھر یہ انسان کی خودغرضی ہے تماحے اور حرسے اور قناعت کا نہ ہونا ہے یہ تو ایک غزائی کفالت کی بات ہو گئی آپ نے نانجمی کی بات کر لی لیکن جو اس آیت کا جو بنیادی مضمون ہے میں یہ چاہرہوں کے وہاں سنوں اپنے آپ کو ترکِ جہاد کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالو بلکہ اس آیت کو اگر ہم مفتی صاحب جوڑتے ہیں وائد دو لہم مستطاتم من قوا تو یہ کہ آلہ میار پر اپنے دفاع کی اور تیاری کرو آلہ میار پر اپنے دفاع کی تیاری کرو پھر وہ دفاع ترجیحِ اول ہونی چاہیے کیونکہ اگر دشمن کا خوف نہیں ہے اور دفاع مضبوط ہے تو انسان راحت میں رہے گا اور دشمن مسلط ہو اور سونے کا لقمہ بھی ہو تو حلق سے نہیں اترے گا تو اس لیے قوم و امت کے وقار امت کی حرمت امت کے ناموس کی حفاظت کے لیے دفاع کیا انتظام کامل مکمل اور آلہ میار پر ہونا چاہیے تاکہ دشمن آنکھ اٹھانے کی جورت اور حمد نہ کر سکے اور ناموس اسلام بھی محفوظ رہے اور ناموس مسلم بھی محفوظ رہے اور مسلمانوں کی سرحدات بھی محفوظ رہے سبحان اللہ یہاں ایک بات میں حرص کرنا چاہتا ہوں یہ جو وَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمِلَتْ تَحْلُقَا ہے اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم بحیثیت مجموعی امت مسلمہ تباہی کا پستی کا زوال کا بربادی کا شکار ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو حلاکت میں مت ڈالو انیق صاحب صورتحال یہ ہے اس وقت ہماری عرب اسٹیٹس اور ریاستوں کے اندر پٹرول کے تیل کے چشمیں اُبلتے ہیں سونے کے پہاڑ موجود ہیں مادنیات کے زخائر کے مالک ہیں ہمارے تمام کے تمام عربابی اقتدار اور ان سب کی ناک کی سیدھ کے نیچے شام کے چھتیس لاکھ مہاجرین بیروت لبنان اور ترکی کے بادر پر غزائی قلتوں کے شکار ہو کر کے مرتے چلے جا رہے ہیں کیا ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف ان عرب حکمرانوں کے پاس اتنی بڑی دولت کے ڈھیر موجود نہیں ہے وستی افریقہ کے پڑوس کے اندر جہاں وستی افریقہ کے اندر مسلمانوں کو تہہ تیخ کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ان کو برباد کیا جا رہا ہے غزا کی قلت کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں انہی کے پڑوس کے اندر جائیے آلہ درجے کے ہیروں اور نگینوں کی کانیں موجود ہیں وہاں آلہ درجے کے سونے اور چاندی کے پہاڑ موجود ہیں آپ چلے جائیے رنگون کی طرف برما اور میامار کی طرف آپ دیکھئے ذرا گلوبل کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھیں ان ممالک کے پاس ہی نقشے کے اندر دیکھیں کہ برونائی دار السلام کتنا دور ہے ان کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان کے پڑوس کے اندر ان کے کتے سیب کے مربعے کھاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے بچے دوائیوں کے نہ ملنے کی وجہ سے غزہ نہ ملنے کی وجہ سے موت کے موں کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں ایک ملک کی مثال آپ لیتے ہیں پوری کی پوری امت مسلمہ کی یہ حالت ہے سروت اور دولت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اسراح کرنے کی وجہ سے فضول خرچیاں کرنے کی وجہ سے چلے جائیے آپ دبائی کے اندر وہاں جس انداز کے اندر بلڈنگیں تعمیرات مٹی سہرا کی امارتوں اور سہرا کے جنگل کے مقامات پر اربو ڈالر جس طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے کیا آج سے پہلے یا جو پس منظر آپ صلح حدیبیہ کا بیان کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں خلفاء راشدین موجود ہوں فاروقی افواج دنیا کے اندر گشت کر رہی ہوں اور مال و دولت ان کے پاس اس طریقے سے ہو اور ان کی مائیں بہنیں ان کے بچے اس طریقے سے تڑک تڑک کر کے مر رہے ہوں یہ اسلامی غیرت کبھی تقاضہ کر سکتی تھی مدینہ منورہ کی اسٹیٹ اور ریاست موجود ہو اور اس کے اندر مال و دولت اس انداز کے اندر موجود ہو اور اسی مال و دولت کی موجودگی کے اندر جمن اور شام کے اندر مسلمان اس طریقے سے برباد ہو رہے ہوں تباہ ہو رہے ہوں آپ آئیے میرے ساتھ آ کر کے جائے ترکی کے بادر پر وہاں اتنی ان کی طرف سے غنیمت ہے مہربانی ہے ترکی حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے ان مہاجرین کو آنے دیا اندر موجود ہیں شام کے سوریا کے یہ مہاجرین ترکی کے بادر کے اندر وہاں غزہ نہیں ہے خوراک نہیں ہے اور فیس بک پر سوشل میڈیا پر آپ جائیے سیکڑوں کی تعداد کے اندر اجتماعی قبرے بن رہی ہیں غزہ نہ ملنے کی وجہ سے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے عربابی اختدار کے پاس مال نہیں ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے بعد دولت نہیں ہے آج کے دور میں ہمارے ان عرب حکمرانوں کے پاس اور مسلم حکمرانوں کے پاس جتنی دولت موجود ہے آج سے پہلے چودہ سو سال کے عرصے میں کبھی اتنی دولت موجود نہیں تھی لیکن مسلمان جتنا آج زلت کا تباہی کا شکار ہے آج سے پہلے بھی زلت اور تباہی کا شکار نہیں تھا ایک زمانے کے اندر عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہوتی تھی اور اگزیب عالمگیر کی حکومت ہوتی تھی یہ وہ حارون رشید وغیرہ لوگ تھے جن کا معاملہ یہ توپیاں سی کر کے اپنے رزق کا اپنے معاشر کا انتظام کرتے تھے ان کے گھر کے اندر لسل اور پیاز کے لیے ان کی بیٹیاں ان کے ہاتھوں کے سامنے درخواستیں اپنے کیا کرتے تھے لیکن مسلمان پوری کی پوری پٹی کے اوپر وہ خلافت عثمانیہ کی پٹی ہو چین کی نیند سوتے تھے سکون کی نیند سوتے تھے میں یہ کہتا ہوں یہ آیت پکار پکار کر کے آج بحثیت مجموعی امت مسلمہ کے اصحاب سروت کو اصحاب دولت کو مخیر حضرات کو اور مسلم سٹیٹس اور ریاستوں کے حکمرانوں کو چیخ چیخ کر پکار پکار کر کے یہ آیت ایک سبق دینا چاہ رہی ہے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوبِيَئِدِكُمِلَتْ تَحْلُقَ ان مسلمانوں کے راستے پر ان اللہ کے راستے پر خرچ کرو ان کو غزا دو یہ رات کو نانِ شبینہ کے محتاج ہیں ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں لباس نہیں ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہیں ان کے پڑوس کے اندر تمہارے کتے تمہارے گھوڑے سیب کے مربے کھاتے ہیں اس طریقے سے دولت کا زیاہ نہ کرو اور اس طریقے سے ہم خود مسلمان کے ہاتھ ہوں مسلمان کے استحصال نہیں ہونا چاہیے لَا تُلْقُوبِيَئِدِيكُمِلَتْ تَحْلُقَ کی عملی تصویر اس وقت چہار دانگِ عالم کے اندر امتِ مسلمان بنی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور غزائی کفالت کے ساتھ ساتھ دفاعی کفالت بھی ہو گھوڑے تیار رکھو اپنے قرآنِ کریم فرما رہا ہے تاکہ ان پر کفار پر تمہاری حیبت ہو امتِ مسلمان کا OIC کا اس کے ایجنڈے میں یہ بات ہونی چاہیے ایک پلان ہونا چاہیے مفتی صاحب لاس منٹ ہے آپ کیا فرمائیں گے پر چانوے سورہ بقرہ آج ہم سے کیا تقاضہ کر رہی ہیں آج یہ آیات ہم سے امتِ مسلمان سے یہ تقاضہ کر رہی ہیں کہ پوری امت اور پوری ملت کو اپنے جسدِ ملی کا حصہ بنایا جائے اور مانا جائے ابھی مفتی صاحب پرجوش تقریر کر رہے تھے ہمارے لوگ ان ممالک میں جو غیر مسلم ہیں جنہیں ہم شب و روز گالیاں دیتے ہیں ملامتیں کرتے ہیں وہاں پانچ سات سال رہنے کے بعد ان کو شہری حقوق مل جاتے ہیں اور ان مسلم ممالک میں جہاں حرمین طیبین بھی ہیں پیدائش کے بعد پچاس سال ساٹھ سال بھی زندگی گزار لیں تو ان کو بنیادی شہری انسانی حقوق بھی میسر نہیں ہوتے تو پھر خووت اسلامی کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ کہاں تک سچ ہے پھر جو اخوان المسلمین کے ساتھ ڈالر دے کر جو سلوک وہاں پر کرائے گیا ہے جو ہمت کا تصور کہاں گیا پھر وہ لوگ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں یا جو سیکولر ذہنیت رکھتے ہیں نے کہا تھا اسلام کا مرسیہ کہ میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود میرے گھر کے چراغہ نے دکھایا ہے مجھے کافر میری تظلیل نہ کر سکتا تھا یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر مفتی صاحب میں بڑا ممنون آپ کا آتشیف لائے اور ان آیات پر تفصیلی گفتگو آپ دونوں حضرات میں عطا فرمائی وقت یہاں ختم ہو رہا ہے بہت سے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم انشاءاللہ کل مزید اس پر بات کریں گے ایک پرسی نکال کر مفتی زبیر صاحب آپ مفتی منی برحمان صاحب کو دے دیجئے اور مفتی صاحب اعلان فرما رہے ہیں کل کے ونر کا کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی درست جواب کوئی بھی نہیں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی تین آپشنز نماز جنازہ نماز قصوف یا نماز تحجد مفتی صاحب آپ اعلان فرمائیے تاکہ میں اس کے بعد ٹیلی فون نمبرز بتاؤں محمد عرفان مجید فیصل آباد محمد عرفان مجید صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے آج کا سوال آپ نے نوٹ فرما لیا تینوں آپشنز میں نے بیان کر دیئے جو بھی درست آپشنز آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے بائی فون تو 009-221 343-00980 ہمارا ایمیل ایڈریس ہے ps ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 خواتین و حضرات اگر آپ اسکائپ پر کوئی سوال روانہ فرمانا چاہتے ہیں جو سوال ہم رکھیں گے اپنے اہد کے جید علماء کے سامنے کوئی الجن کوئی ابحام آپ کے ذہن میں ہو تو قرآن و سنت کی روشتی میں اس کے تعلق سے جواب ہمارے معزز علماء دیں گے ہمارا جو اسکائپ کی آئی ڈی ہے وہ نوٹ فرما لیں پیام پی اے وائی اے ایم ڈاٹ ایس یو بی ایچ صبح پیام صبح اے ون اسکین پر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے خوادین وزرات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر قول ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہ ہوا جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہ ہوا خواتین وزرات کل تک کے لئے انیق احمد کو اجازت خدا موسیقی موسیقی